سبح کا سمیں وہ پل جب پرکڑتی نئی اومنگ سے جاگتی ہے دھیان کے لئے سب سے اتتم سمیں مانا جاتا ہے راتری کی گہری ندرہ کے بعد ہم اپنے استطور کے کیندرے کے سب سے قریب ہوتے ہیں گہری نین کے دوران حالکہ اب چیتن روپ سے ہم اپنے ہونے کے مول میں پرویش کرتے ہیں یہ پرویش نہ کیول تھکان مٹاتا ہے بلکہ آتما کے گھاؤں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے آپ ایک ڈیپ ہیلنگ سے گزر جاتے ہیں جو آپ کو اگلے دن کے لئے تیار کر دیتا ہے جو آپ کی دھول مٹی جھاڑ دیتا ہے یہ ایک پرکار کا آنترک سنان ہے جہاں ہم اپنے استطور کی گہرائی میں گوتا لگاتے ہیں تو صبح جب تم جاتے ہو اور اپنے کیندرے کے بہت قریب ہوتے ہو تب سے پہلے کی جیون کی وستتائیں تمہیں اپنے میں سماہت کر لیں ایک پل کے لئے ٹھہر جاؤ اسی شن کو اپناو تاکہ تم جان سکو کہ تم کون ہو یہی دھیان کی کلا ہے پراشین کال میں صبح کے سمیں کو جب پرتفی پیڑ پکشی اور سورج سب جاگرے ہوتے ہیں اس جاگرن کی لہر پر سوار ہو کر تم اپنے ہونے میں پرویش کر سکتے ہو جاگتے ہوئے سچیت ہو کر سجگ ہو کر تو جیون کی شور اور پاگلپن میں پرویش سے پہلے جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلے بیٹھ جاؤ وہیں پر اٹھنے کی جلبازی مت کرو بس بیٹھ جاؤ اور دھیان میں پرویش کر جاؤ جتنا بیٹھ سکو اتنا شب اپنے دن کو شروع کرنے کا اس سے سندر ڈھنگ نہیں ہو سکتا اور اس سے تمہارا پورا جیون تمہارا پورا دن بدل جائے گا کیونکہ پھر تمہارا درشتی کون ہی الگ ہوگا پھر تم بزار میں بھی جا سکو گے لیکن پھر بھی تم اپنے آنترک کور کے سمپرک میں رہو گے صبح کے اس پوتر سمیں کو دھیان میں بدل لو اور تم دیکھو گے اس چھوٹے سے بدلات سے تمہارا پورا جیون بدلنے لگا ایک سندر ہے تمہارے جیون میں پھیلنے لگا دھیان کی اس اپھار کو اپنے جیون میں اتارنا پربو کے ساتھ جڑنا ہے پرنام